رام مندر آندولند کے بارے میں اگر آپ نے بہت قریب سے جانا ہوگا یا دیکھا ہوگا یا اس وقت اس جنریشن کے آپ ہیں کئی نام آپ کے ذہن میں ہوں گے نام ہوگا اٹل بہاری واج پہی کا نام ہوگا لال کرشنا اڈوانی کا نام ہوگا مرلی منوہ جوشی کا نام ہوگا اشوک سنگھل کا امہ بھارتی سادوی رتمبرہ اس طرح کے کئی نام ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں من مستشک میں ہیں لیکن آج رام مندر کے آندولند کاری جو آج ہیرو ہیں جن کے سنگھرش کی وجہ سے 22 جنوری کو پران پرتشتہ ہونے والی ہے رام مندر کا ادھگھٹن ہونے والا ہے ایسے ہی کچھ ہیروز کی کہانی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے ویبوتی جی سے مجھے شروع کرنا چاہئے ویبوتی جی کیونکہ ستر اسی کے دشک کے آپ بھی ہیں اور اس دور کا آندولند آپ نے بھی قریب سے جانا ہے دیکھا ہے اخبار میں پڑھا ہے اپنے جنلسٹک کریئر میں بھی آپ نے دیکھا ہے آپ کی نظر میں آپ کی نگاہ میں رام مندر آندولند کے وہ کون سے ہیروز ہیں دیکھیں یہ رام مندر آندولند کے سب سے بڑے ہیرو جو ہیں وہ سویان پربوش سری رام ہے کیا بات ہے وہ جو دوسرے بڑے ہیرو ہیں وہ سارے رام بھکت ہیں دیس کی جنتہ ہے دیس کی سنسکرتی ہے اور تیسرے بڑے ہیروز کی بات کریں ہم تو کٹھاری بندھو جیسے تمام لوگ ہیں دیکھیں خود بھی کٹھاری بندھو کا نام لینے والا تھا جی بلکل دیکھیں اٹل بیہاری واجپہی نے انیس سو چوراسی میں اچانک سے کہا تھا کہ ہندو تو جو ہے اس دیس کی پہچان ہے سنسکرتی ہے اس کے بعد پورا معاملہ بدل گیا چوراسی کے بعد سوری چوراسی میں تو وشہندو پریشت کا آندولان شروع ہوا تھا اس کے بعد پھر لگ بگ چیاسی ستاسی چیاسی ستاسی کے بعد کی بات بات کیا ہوا نا کی رام نے ان کا ایسا بیڑا پار کیا ایسا بیڑا پار کیا کہ ہم سب جانتے ہیں دو سیٹوں والی پارٹی اس کے بعد نواسی میں نبے کے آس پاس والی پارٹی ہو گئی اور پورے دیس میں بڑا یہ ہوا اس کا تو اس رام مندری آندولان دے کئی سارے چہرے ہیں اس میں تل بیہاری واجپہی کا نام اس روپ سے ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسوک سنگھل، امہ بھارتی، اپنی تم بھرا جی، وینے کٹیہار تمام لوگ ہیں رام ویلا سفیدانتی، سوامی چنمیانند جی 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 تو اسے تمام لوگ ہیں لیکن رام مندر آندولان میں میں سمستہ ہوں کی پروہ سری رام کا کام ہے اور وہ اس کے سب سے بڑے کچھ آندولان کاری جنہیں شاہد راکیشی یاد کرنا چاہیں گے میرے سینئر کلیگ ہیں، میرے مینجنگ ایڈیٹر ہیں انپوٹ راکیشی، رام مندر کے ہیروز کی بات کر رہے ہیں، آندولان کاریوں کی بات کر رہے ہیں کئی کلیگز نے الگ الگ نام لیا ہے بیبوتی جی نے نام لیا جس طرح سے چاہے پورپردھانوانتی اٹل بیہاری باجپہی ہوں لالکشنا اڈوانی ہوں یا اشوک شنگل ہوں یا مولی مہار جوشی جیسے نام ہیں لیکن سب سے یہاں پر جکر کرنا یہاں پر ہوگا مہنت نیرت گوپالداز کا مہنت نیرت گوپالداز جو ہیں وہ ایسے پرمکسند ہیں جنہوں نے دھیا میں سڑک سے لے کر کوٹ تک سنگھرس کیا اور مہنت نیرت گوپالداز کو سری رام جنبومی تیر ٹرسٹ کا ادھیاٹ کی جمداری سوپی گئی تھی اور دیکھا آپ نے کس طرح سے جو مرت روپ دیا اس آندرون میں مہتپون بھومی کا ادا کی ان کو ہمیں نہیں بھولا جانا چاہیے اور مہتپون بھوم کا جس کا آپ لگاتا ہے جکر کرتے ہیں چمپت رائے بی ایچ پی کو پادیہاک چمپت رائے لمبے سمیسے رام مندر آندولن سے جڑے رہے ہیں اور رائے کے پاس بی ایچ پی کے بستار کا جیما بھی تھا اور رام لالا کے پٹواری اسی لیے آج کی تاریخ میں چمپت رائے کو کہا جاتا ہے اور چمپت رائے کو تو بلکہ کہتے ہیں کہ رام مندر کا اپنے اپنے انسائیکلو پیڈیاں ہیں صحیح آپ نے کہا رام مندر کا اگر آپ دیکھئے ابھی میں بھی دیکھ رہا ہوں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی جو تتھے اکٹھا کرتے ہیں اس کو ایک بار نجر مار لیں لیکن ان کو نجر دیکھنے جو رہتی ہے وہ رام مندر کے بارے میں یا آندولن کے بارے میں ایک ایک تتھے جو ہیں اور لگتا ہے کہ ان کا دماغ جو ہے کمپیوٹر کی طرح اور کب سے اور کتنی اچائی ہے مندر کی کتنی چوڑائی ہے کون جو گیٹ جو ہے وہ کس اکار کا ہوگا یہ تمام چیزیں ایک اور چرچہ یہاں پر راسی جی ایمپورٹنٹ ہیں وہ ہیں نرپندر مصرہ ان کا جو ہے یہاں پر جکر مندر تیر شیطر ٹرس کے ادھیکش جو بھی موجودہ ہیں جی صحیح آپ نے کہا 2014 سے پرامتر نردن بردی کی پردھان سچیو رہے مودی سرکار کے کئی مہتوپرنی اجناوں کو انہوں نے جو ہے آم جنتا کے بیچ پہنچانے میں مہتوپرن بھومی کا ادا کی ہے اور جب انہوں نے جو جمعہ سما ان کو دیا گیا اس کے بعد دیکھئے کہ مندر کو تیر شیمہ کے اندر بنوانے میں ان کی مہتوپرن بھومی کا ہے یہ تین ہیرو جو راکیش جی کے حساب سے ہیں مہتر نت گوپال داس انریپین مشرا اور اس کے علاوہ چمپت رائے کی بات کر رہے تھے ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں دو کارسیوکوں کو یاد کرنا ضرور چاہوں گا جن میں سے ایک رام کمار کوٹھاری ہیں اور ایک شرط کوٹھاری جنہوں نے پہلی گولی کھائی یہ دونوں کولکاتا سے آئے کولکاتا سے رام بھکتی میں نکلے حالانکہ گھر پر ان کے پتا جی نے یہ کہا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے دسمبر میں دسمبر 1990 میں آپ کی بہن کی شادی ہے لیکن پھر بھی اکٹوبر 1990 میں کوٹھاری بندو کولکاتا سے نکلے بنارس پہنچے لیکن تبہ بہت پہرا تھا کوٹھاری بندو اس کے بعد 300 کلومیٹر کی پیدا لیاترہ کر کے پھر آئیو دھیا پہنچے حالانکہ بعد میں 30 اکٹوبر 1990 کی وہ تاریخ تھی جب کارسیوکوں پر گولیاں برسائی گئیں اور دونوں ہی کوٹھاری بندووں کی شہادت ہوئی آج کوٹھاری بندووں کو بھی لوگ یاد کر رہے ہیں شاید کچھ اور بھی بھوٹی جی بات کرنا چاہتے ہیں ہیروز کی بات کی تو تھوڑی بہت چرچہ ہلکی چرچہ جو ہے کھلنایاک کی بھی ہو جانی چاہیے رام مندیر کے ماملے میں سب سے بڑے کھلنایاک تو بابر تھے لیکن اس دیش کے مسلم کہیں سے بھی کھلنایاک نہیں ہیں کہیں سے بھی نہیں ہیں اگر کھلنایاکوں کی ہم بات کریں اس میں سب سے بڑے سپا کا نام چلائے گا چککی انہوں نے گولی چلوائی اور کانگریس کا اس کے بعد میں اب زیادہ آئے گا اگر آپ کو بھی لگتا ہے رام مندیر کے کسی آندولن کاری کو اپیاد کرنا چاہتے ہیں کومنٹ باکس میں آپ لکھ کر کے ضرور بھیجیں نمستے